آج ہم نے بہت ہی مجدار قسم کے سینیمن رول تیار کیے ہیں کس طرح تیار کیے ہیں کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ایک اور ریکیسٹ ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھا کیجئے سکیپ مات کیا کیجئے کیونکہ مجھے واش ٹائم کی بہت سف ضرورت ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کرنا ہے آپ نے تو چلیئے یہ سینیمن رول تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج بہت ہی اچھی رسپی آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں اور وہ ہے سینیمن رول کی تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی آسان ہیں بنانے میں تو بھی خمج کیا نہیں لے کریں کوئی زیادہ نہیں لے کریں اس طرح بنتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے دو کپ میڈا چھان لیا ہے اس کو میں نے آدھی چاہ کی چمچ چینی لے ہے ایک چاہ کی چمچ چینی لے ہے آپ چینی کو پیس کر بھی لے سکتے ہیں ایک چاہ کا چمچ خوش ملک پاوڈر اور یہ ہم میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن رحیم ایک چاہ کا چمچ بھرکے میں نے یسٹ لے لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی شامل کر دی ہے میں نے اس میں چیزوں کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے جی مکس ہو گیا یہاں پر میرے پاس ملٹیڈ بٹر ہے آپ اوائل بھی یوز کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تقریباً تین چمچو ہے اس میں کھانے کے تین چمچو ہے وہ میں گھیر ڈالوں گی اس میں اور سوری بٹر ڈالوں گی اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب یہاں میرے پاس نیم گرم پانی ہے میں اس کو تھوڑا تھوڑا پانی لے کر اور اس کو گن لوں گی ایک ڈو تیار کریں گے ڈو کو بہت زیادہ پتلا اور بہت زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے ایک نارمل قسم کی ڈو تیار کریں گے لیکن نارمل سے تھوڑی سی پتلی ہوگی وہ دیکھیں اس طرح کی ہماری ڈو جو ہے وہ تیار ہوئی ہے اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے جو ہے وہ گونھ لوں گی اچھے طریقے سے اس طرح کی ڈو جو ہے وہ میں نے تیار کر لیا ہے اب ہم اس پر تھوڑا سا مکھل لگا کر اور اس کو سائد پر رکھ دیں گے ڈھاک کر پلاسٹک ریپ سے تقریباً دو گھنٹے کے لیے کسی گرم جگہ پر یہ رائز ہو جائے گا پھر میں آپ سے ملتی ہوں جی دو گھنٹے کے بعد الحمدللہ الحمدللہ ہماری ڈو جو ہے وہ اچھی طریقے سے رائز ہو گیا یہ دیکھیں کتنی ایر ہے اس میں تو میں اس کے پیڑے بنا لیتی ہوں اس کو باہر نکال کے پہلے میں اس کی ایر نکال لوں گی سب سے پہلے میں میدہ ڈسٹ کر لوں گی اور اس کو میں باہر نکال لیتی ہوں اس کو باہر نکال دیا ہے اور میں اس کی اس طرح کر کے اچھے طریقے سے اس کی ایر نکال دوں گی میں دیکھیں وہ ہوتی اچھی جو ہماری رائز ہو چکی ہے ایر نکال دیا ہے اس کی ہم نے اب میں اس کے پیڑے بنا لوں گی دو پیڑے بنیں گے اس کی نارمل سائز کے یہ دو نارمل سائز کے پیڑے بنا لیے ہیں ایکوال تو اب میں ان کو سائیڈ پہ رکھتی ہوں اور پہلے ان کی فیلنگ تیار کر لیتی ہوں اچھا جی فیلنگ کے لیے میں نے ایک کپی ہے براؤن شگر اور اس میں آدھا کپ میں اکھروٹ ڈار رہی ہوں موٹے کٹے ہوئے آپ اکھروٹ کی مقدار کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور سینیمن رول بنا دی ہوں تو دارچینی کے بغائر تو یہ مکمل ہوئے ہی نہیں تو اس میں میں دارچینی کا پاورڈر بھی شامل کروں گی تقریباً ایک کھانے کا چمچ سانگوہ دارچینی میں نے پیس لیا ہے گرائیڈر میں وہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے ایک چمچ دارچینی کا پاورڈر لیا ہے آدھا کپ اکھروٹ لیا ہے موٹے کٹے ہوئے اور ایک کپ لیا ہے میں نے براؤن شگر کا تو اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی ٹھیک ہے جی موٹی زبردست آپ کے سینیمن روز تیار ہونے والے ہیں اور اس کو ہم سائی پکٹے ہیں اور پیڑے کو جو ہے وہ چکور شکل میں بیل لیتے ہیں ہم نے اس کو ایک چکور سی شکل میں بیل دیا ہے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے مکھن رون ٹیمپریچر کا مکھن ہے تو ہم اس کے اوپر یہ لگا دیں گے اچھے طرح سے ہر جگہ ملٹ کریں گے تو اچھا رہے گا لیکن اس طرح بھی اگر لگائیں گے تو یہ بھی ٹھیک رہے گا ملٹ کرنے سے تھوڑا ہسانی سے لگ جاتا ہے میں اس کو لگا لوں اس کے اوپر ہم نے اچھے طریقے سے لگا دیا ہے اب ہم نے یہ جو مکسٹر بنایا ہے براؤن شگر اکھروٹ اور سینیمن پاودر کا یہ ہم اس کے پر اچھے طریقے سے جو ہے پھیلا دیں گے اس طریقے سے اس کا رول بناتے جائیں گے ٹائٹ سا دباتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور اس کو فول کرتے رہیں گے اور یاد رکھئے رول کو ٹائٹ بنانا ہے آپ نے اس طریقے سے ایسے موڑتے رہیں اور دبا دبا کر موڑنا ہے آپ نے اور ٹریس کر دیں سائڈوں سے کھوڑا سا ایسے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے سائڈوں سے یہ دیکھیں اس طرح اب ہم یہ والی سائڈ جو ہے وہ اوپر کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پریس کر کے بند کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ہم نے اس طرح ایک دبا کر پیارا سا ایک رول بنا لیا بلکل گولڈ راؤنڈ سا یہ دیکھیں یہ بلکل راؤنڈ بنا ہے اور ہر طرف سے ایکوال ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ایک نورمن سائز میں ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے کٹنگ کر لی دش میں میں نے بٹر پیپر لگا کر رکھا ہوا ہے اور میں اس میں اٹھا کر اس طریقے سے رول کو گول گول ایسے یہ حصہ اوپر آنا چاہئے اس کو میں اس طرح رکھ دی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح کر کے میں تمام رول جو ہے وہ اس میں رکھ دوں گی دیکھیں تمام رول جو ہے وہ میں نے اس طرح لگا دی ہیں جتنے اس ڈش میں آ سکتے تھے اب ان کے اوپر میں ڈال دوں گی پستہ تھوڑا سا اور تھوڑا تھوڑا سا دبا دوں گی اور ایک بات اور کہ دیجکا میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے پہلے سے ہی پری ہیٹ ہو چکا ہے وہ اس میں ریت ڈال دیا تھا میں نے تو ہمارا دیجکا جو ہے جس میں ہم نے اس کو بیک کرنا ہے وہ الحمدللہ ہو چکا ہے گرم اس طرح ہم تمام رولز پہ جو ہے وہ پستہ تھوڑا تھوڑا سا لگا دیں گے آپ چاہیں تو اوپر کوئی اور ڈرائی پروز بھی لگا سکتے ہیں ہمارا پری ہیٹ ہے ہم یہ ڈش کو اس کے اندر رکھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ڈھگ دیتے ہیں پچیس منٹ کے لیے پہلے پانچ منٹ تیز اور اس کے بعد ہلکی بکل ہلکی کر دیں گے ہو گئے ہیں جی رول کو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے رولز پہ جو ہے وہ بیک ہو گئے ہیں اسے نکالتے ہیں باہر نکال لیا ہے اس کو تھوڑی دیکھ ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں جی تو تیار ہیں ہمارے سینیمن رولز بہت ہی مزیدار بنے ہیں بہت ہی اچھی لک آئی ہے اس کی دیکھیں آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئکت میں دبا دے تاکہ نوٹسکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر بھی کیا تجھئے اور پسند آتی ہے تو لائک تو لازمی کرتا ہے اگری ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ